پانی پینے کا صحیح طریقہ ہماری باڈی 65% پانی سے بنی ہوئی ہے اس قوانٹیٹی کو صحیح رکھنے کے لیے روز صحیح طریقے سے پانی پینا بے حد ضروری ہے لیکن 90% لوگ اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ پانی پینے کا صحیح طریقہ ہے کیا یا پھر پانی کو کیسے پینے سے ہمارا شریف سوست اور صحت مند رہ سکتا ہے غلط طریقے سے پانی پینے کی عادت کئی ساری بیماریوں کو نیوتا دیتی ہے حازمہ صحیح سے نہ ہونا جوڑوں میں درد مائگرین تچہ میں انفیکشن بال جھڑنا تھکا ہوا محسوس کرنا ساتھ ہی موسٹ امپورٹن کڈنی اور ہارڈ سے جڑی کئی سمسیاں او بھر کے آتی ہیں جل ہی جیون ہے یہ تو ہمیں بچمن میں ہی سکھایا گیا تھا کیونکہ بینا پانی کے ہم کچھ بھی کھا لیں پوشن یعنی نیوٹریشن باڈی ایبزورب نہیں کر پاتی پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب چاہے جیسے چاہے پی لیں تو دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پانی پینے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھئے ساتھی ہمارے چینل ہیلت ان جوائے کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹریفکیشن بیل کو آن کر دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے جب بات ہو رہی ہے پانی پینے کے صحیح طریقے کی تو سب سے پہلے ہم آئیڈنٹیفائی کریں گے کہ اس معاملے میں ہم کیا غلطی کرتے ہیں آئیوروید کے انصار کھانے کے ترند بعد پانی پینہ زہر کے برابر ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ کھانا کھاتے سمیں باڈی کی ٹیمپریچر بڑھ جاتی ہے جس سے حازمہ صحیح سے ہو پاتا ہے لیکن کھانے کے ترند بعد ہی پانی پینے سے وہی ٹیمپریچر گر جاتا ہے اور پیٹ کے جو ڈائیجیسٹیف جوس ہوتے ہیں وہ پتلے ہو جاتے ہیں جو کی کھانے کو صحیح سے حضم نہیں ہونے دیتے مطلب بدحضمی، گیس، ایسیڈیٹی، کانسٹیپیشن جیسی سمجھ سے آئیں شروع ہو جاتی ہیں ساتھی ساتھ اس سے آپ کا وزن بھی بڑھنے لگتا ہے کیونکہ صحیح سے حضم نہ ہونے کے وجہ سے آپ کے پیٹ میں ایک سریکیلوریز رہ جاتی ہیں جو کی بعد میں بیلی فیٹ کا کارن بنتی ہیں تو اس لیے کھانے کے ترند بعد پانی پینے کی عادت کو چھوڑ دیجئے آپ کو کم سے کم آدھا گھنٹے پہلے پانی پینے چاہیے کیونکہ تب ہی پورا کھانا صحیح سے حضم ہوگا اور آپ کو کھانے سے پروپر نیوٹریشن بھی ملیں گی اس کے علاوہ پیٹ میں چربی نہیں جمعے گی یہ تو ہے ہی دوسری غلطی جلدی جلدی میں پانی پینے آج کل بھاگ دوڑ والی زندگی میں لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہے اپنی صحت کی طرف دھیان دینے کی پانی بھی جلدی جلدی میں پیتے ہیں اور چونکہ دینے والی بات تو یہ ہے پانی جس طرح سے شریر میں پرویش کرتا ہے اس پر کافی کچھ ڈپین کرتا ہے کئی کھوجوں سے پایا گیا ہے کہ تیزی سے پانی پینے سے ہمارا شریر کئی بار اسے accept نہیں کر پاتا ساتھی ہمارا پیٹ acidic in nature ہے اور موں کی لار basic in nature ہمیں پتا ہے آپ کو یہ scientific term سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے اس لیے explanation کو دھیان سے سنیے ہوتا یہ ہے کہ موں کی لار ہمارے کھانوں کے لیے بہت فائدے مند ہے اس سے digestion power improve ہوتی ہے اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی جلدی میں نہیں اچھے سے چوا کے کھانا چاہیے تاکہ سلائیوہ پورے طریقے سے کھانے کے ساتھ مکس ہو جائے پانی کے لیے بھی یہی فنڈا کام کرتا ہے تیزی سے پانی پینے سے موں کی لار اس میں مکس نہیں ہو پاتی جو کی بات میں acidity, gas, bloating کا کارن بنتی ہے اس لیے ہم سجز کریں گے اب سے آپ پانی تھوڑا دھیمی گتی سے پیئیں تاکہ موں کی لار آسانی سے مکس ہو جائے اور آپ کو پینے کے پورے فائدے ملیں تیسری غلطی fridge کا تھنڈا پانی پینے ہاں ہاں پتا ہے باہر سے تھکے ہوئے گھر لوٹنے کے بعد جب تک fridge کا پانی نہیں پیتے تب تک چین نہیں ملتا ہوگا پر شاید آپ اس کے نقصان نہیں جانتے کھانسی, زکام, گلے میں کھچ کچ کے علاوہ یہ آپ کے digestion process میں بادھائیں ڈالتی ہے blood vessels پر دباؤ پڑتا ہے ساتھی joint pain heart rate دھیمی ہو جانا جیسے اور بھی کئی issues دکھائی دیتے ہیں تو اب سے no chill water اس کے بدلے گھر پر مٹی کا ایک گھڑا رکھ لیجئے اور اس میں پانی بھر کے پیئیں پراکرتک طریقوں سے یہ پانی کو تھنڈا بھی کرے گا ساتھی پانی کی pH level برقرار رہتی ہے اور یہ filter کا بھی کام کرتا ہے تو اس طریقے کو ضرور اپنائیں چوتھی غلطی ضرورت سے زیادہ پانی پینا کچھ لوگ زیادہ health conscious ہونے کے چکر میں پیاس نہیں لگنے پر بھی پورے دن پانی پیتے رہتے ہیں یہ بات صحیح ہے آپ کو باڈی کو پانی کی کمی نہیں ہونے دینا چاہیے لیکن پورا دن پینا بھی صحیح نہیں ہے اس سے باڈی میں موجود ضروری flits پتلے ہو جاتے ہیں کوشکاؤں میں پانی جمع ہونے لگتا ہے جسے water retention کہتے ہیں کبھی کبار brain cells بھی اس طریقے سے پانی کو store کرتا ہے جو کی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے solution تب ہی پانی پیئیں جب پیاس لگی ہو normally ڈھائی سے 3 لیٹر پانی صحت کے لیے صحیح ہے پر اگر آپ کی lifestyle زیادہ active ہے آپ کو sweating زیادہ ہوتی ہے تب اپنی باڈی کی ضرورت کو سمجھ کر اس حساب سے پانی پیچئے پانچویں اور سب سے بڑی غلطی کھڑے ہو کر پانی پینا یہاں بھی پھر سے سمینا ہونے کا بہانہ لوگوں میں فرصت نہیں ہونا بیٹھ کر پانی پینے کی ادھک تر سمیہ کھڑے ہو کر ہی پانی پیتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں اس سے باڈی کو کتنا نقصان پہنچتا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے پانی پینے کے وقت ہم کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں اور کیسے اسے صدھار کر سکتے ہیں پانی ہمارے شریر کے لیے بہت ضروری ہے اور صحیح طریقے سے پینے پر ہی ہمیں اس کے maximum results مل سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کرنا نہ بھولیں Thank you very much